جو چائے پیٹھتے ہیں نا پرسنلی لائف تو وہ جیتے ہیں ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں نیلا مہاراج آپ لوگ کے ساتھ چائے کی بہت ہی کڑکتار چائے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی آپ لوگوں کو سناؤں گی بتانا آپ لوگوں کو کیسا لگائے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اگر چینل پر لیں تو پیس چینل کو سبسکرائب کر لیں چائے بنانے کی طرف ایک پتیلی لی جس کے اندر میں تقریباً 1 لٹر کے راؤنڈ آباوت میں نے اس کے اندر ڈال دیا دودھ اور دودھ کے ساتھ میں نے کپ پانی کا ڈال دیا چار سے پانچ کپ بنیں گے چائے کے اور گرین کارڈیموم لی چار سے پانچ الائچی جس کو میں نے تھوڑا موں کھولا ڈال دی اگر آپ لوگ یہاں پر الائچی نہیں ڈالنا چاہتے سینیمن سٹک ڈال دیں آپ تقریباً 1.5 انچ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے دارچینی وہ ڈال دیں اور دودھ کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں فلیم میں نے یہاں پر میڈیم رکھی ہوئی ہائی یلو پہ آپ نے اس کو نہیں پکانا اور جیسے دودھ میں بوائل آنے لگ جائے اس کے اندر ڈال دیں گے گرڈ اگر آپ لوگ گرڈ نہیں ڈالنا چاہتے آپ لوگ پراؤن شگر شگر یا شکر کا استعمال کرنا چاہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو ڈال دیں اچھا اس کو مزید پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب اس میں ایک اور بوائل آ جائے گا آپ اس کے اندر ڈال دیں گے پتی اور پتی آپ نے کوئی سپیشل نہیں ہے جس برینڈ کے آپ یوز کرتے ہیں گھر میں جو آپ کے چلتی ہے آپ اس کو لیں اور میں یہاں پر تقریباً 1.5 تی سپون ڈالوں گی پتی کا اور آپ دیکھ لیں آپ کے چائے کم زیادہ ہے پتی تیز ہے تو اس کو کم زیادہ اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں میں یہاں پر میڈیم رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد اپنے خوب پھینڈ پھینڈ کے پھینڈ پھینڈ کے اس کو پکا رہا ہے اور ساتھ ساتھ میرا شیر سنے اچھا شیر کچھ یوں ہے کہتے کہ بتایا تھا مجھے اس نے بنانا کچھ نہیں آتا بتایا تھا مجھے اس نے بنانا کچھ نہیں آتا بناتی ہوں تو بس چائے بناتی ہوں پی ہوگے نا تو لڑکا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اور میں اس بات پر مسکراتا ہی رہتا تھا کہ بنانا کچھ نہیں آتا بناتی ہو تو بس چائے مجھے چائے سے الچن ہے نہیں پیتا نہیں پیتا کافی عرصہ گزر جاتے ہیں اس کے بعد لڑکا کیا کہتے ہیں اور اس بات کو گزرے زمانے ہو گئے کتنے اور اس بات کو گزرے زمانے ہو گئے کتنے نہیں معلوم مجھے وہ کیسی ہے کہاں ہے مگر اب چائے پیتا ہوں بڑی کسرت سے پیتا ہوں بڑی ہسرت سے پیتا ہوں اور شیر کیسا لگا یا غسل جو بھی ہے بھئی بتانا آپ لوگ لازمی ٹھیک ہے اور چائے آپ لوگوں نے جب دیکھا اس کا کلر اچھے سے نکل آیا اچھے جو چائے لور ہے جو چائے پینے والے یقین کہ وہ اس کو خوشبو سے اندازہ لگا کہ بتا دیں گے کہ چائے کی سٹیج میں چل رہے کتنی اور پکنی ہے اچھا خیر اس کو آپ نے اتنا پکانا کلر چینج اس کا ہو جائے کلر نکھا لائے آپ اگر زیادہ پتی ڈال دیں گے تو وہ کالی سیاہ ہو جائے گی تو آپ نے زیادہ پتی نہیں ڈالنی آپ اپنی امہ اببہ سے پوچھ لیں اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے لیکن ٹرائے ضرور کرنا اسی میتھرڈ کے ساتھ اگر جنجر کا استعمال کرنا چاہتے ہو جب آپ نے سیریمن یا اپنے گرین کارلیمن ڈالنے ساتھ تھوڑا ایک پیس جنجر کا ڈالنے لیکن میں بہت زیادہ مسالہ جات نہیں ڈالتی میں سیدھی سادھی چائے اور وہ بسج سے کہتے ہیں ڈرائیوروں والی چائے بنا کر بیٹھتی ہوں اس کو لازمی بنانا اور اپنا فیڈبیک دینا آپ لوگوں نے بتانا شیر آپ لوگوں کو کیسا لگا اگر آپ لوگوں کا میں مانتے بھی آپ لوگوں کا طریقہ اس سے بھی شاندار ہوگا لیکن میں اس طریقے سے بناتی ہوں میں نے سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اگر اس پر اچھے لگتے ہیں لائک کریں فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اپنا ڈیروں سارا خیال رکھنا ہے آپ لوگ سے ملاقات انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لیجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ